بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے طالب علموں امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے علم میں اضافے کی دعا ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما آمین جماعت دوم تتلی کی کہانی اس کی زبانی آج میں آپ کو تتلی سے تتلی بننے تک کی کہانی سناؤں گی میں تتلی ہوں میں درختوں کے پتوں پر انڈے دیتی ہوں اور پھر کچھ ہی دنوں میں انڈوں کے اندر ایک حلچل سی ہونے لگتی ہے حلچل کا مطلب ہوتا ہے وہ ہلنے جلنے لگتے ہیں اور وہ پتوں سے نیچے گرنے لگتے ہیں اور پھر میں ایک دن میں انڈے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہوں میرا سب سے پہلا نام لاروہ یعنی کہ سنڈی ہے جی ہاں پیارے بچوں اس کو کیٹر پیلر بھی کہتے ہیں یہ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے اتنی محنت کرنے کے بعد مجھے بھوک لگنے لگتی ہے تو میں اپنے ہی انڈے کا چھلکہ کھا لیتی ہوں یہ میری سب سے پہلی غزہ ہے آئیے آگے چلتے ہیں پھر میری غزہ درختوں کے پتے ہوتے ہیں پھر میں اپنی سب سے پہلی جلد اتار کر پھیک دیتی ہوں اب میں خوب کھاتی پیتی اور کھیلتی ہوں اس سفر کے دوران میں بڑی ہو جاتی ہوں اور ہاں میں تھک جاتی ہوں اور اب میرے آرام کرنے کا وز شروع ہو جاتا ہے اور پھر مجھے ایک مضبوط گھر کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اپنے ایڈ گٹ یعنی اپنے اوپر ایک خول ایک کور لپیٹ لیتی ہوں اور سو جاتی ہوں اس کے بعد میرے اندر ایک اور مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اس مرحلے کے دوران میں پیوپا بن جاتی ہوں پھر میری نین ختم ہو جاتی ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے اور گیلے پر بن جاتے ہیں اور پیوپے سے تتلی بننے تک کا مرحلہ پندرہ دن میں مکمل ہو جاتا ہے اور میں اس خول سے باہر آ جاتی ہوں کچھ ہی گھنٹوں میں میرے پر مضبوط اور خوشک ہو جاتے ہیں اور میں انہیں کے قابل ہو جاتی ہوں اور پھر تکری بن جاتی ہوں دیکھا پیارے بچوں آپ نے میری زندگی کا چکر آئیے ایک تصویر کی مدد سے میں آپ کو اور اچھی طریقہ سے سمجھاتی ہوں تتلی کی زندگی کا چکر سب سے پہلے میں انڈے دیتی ہوں انڈے کے بعد اس میں سے یہ لاروان یعنی کہ سنٹی کیٹر پلر کی طرح کا ہوتا ہے چھوٹا سا کیڑا وہ نکل آتا ہے پھر یہ پیوپا پھر میں پیوپا بن جاتی ہوں یہ وہ خول ہے جس کے اندر میں چلی جاتی ہوں اور آخر میں میں تتلی بن کے اڑنے لکھتی ہوں آج کے ہماری سرگرمی ہے نیچے دیئے گئے مرغی کی زندگی کے چکر کی مدد سے مرغی کے بارے میں کہانی تحدید کیجئے جی ہاں پیارے بچوں آپ نے ایک تتلی کی زندگی کا چکر اور اس کی کہانی سنی اب آپ نے اپنی نوٹ پک میں مرغی کی زندگی کا چکر اور اس کی کہانی تحریر کرنی ہے سب سے پہلے مرغی انڈے دیتی ہے پھر وہ انڈوں پر بیٹھتی ہے اس میں سے چوزہ نکلتا ہے پہلے چوزہ چھوٹا سا ہوتا ہے پھر وہ تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ مرغی بن جاتا ہے اور اس طرح یہ چکر چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں آپ نے اپنی نوٹ بک میں اچھے طریقے سے یہ کام کرنا ہے اور تصاویر بھی بنانی ہے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر